موسیقی دشن چوٹالا جننایک جنتا پارٹی کے اجھکش اور جس طریقے سے اب مکہ منتری کے پربل دعویدار مانے جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے بلکل سطح کا کھیل ہی پلٹ دیا ہے کیونکہ کانگریس پارٹی ایک طرف اکتے سیٹ جیتنے میں کامیاب رہی تو دوسری طرف بھارتی جنتا پارٹی نے چالیس سیٹ جیتی لیکن جو کنگ میکر بنا وہ ہے دشن چوٹالا نمشکار میں ہوں عرشرم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پین نائن نیوز اس سمیہ دشن چوٹالا کے نام پر اتنی زیادہ باتیں اٹھ رہی ہیں کیونکہ انہوں نے پورا کھیل پلٹ دیا ہے اگر کانگریس کی طرف جاتے تو کانگریس کی سرکار بن جاتی اور بھاجپا کی طرف گئے ہیں تو ان کی سرکار بنا دی ہے آج ہمارے ساتھ اس چرچہ پر سب سے زیادہ اہم مددے پر دشن چوٹالا جو اس سمیہ سب سے زیادہ ہر جگہ نام دوڑ رہا ہے نام بول رہا ہے وہ ہے دشن چوٹالا کا امن جی ہمارے ساتھ آج جوڑ رہے ہیں کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ دشن چوٹالا کو دیکھیں بلکہ ہریانہ کی بات کہہ رہا ہے سیاست بڑی مزدار ہو گئی ہے ہریانہ کی خاص کر کیونکہ جس سے سرکار بننے سے پہلے کی جو پوری اٹھا پٹا کش مکش آپس مجد و جہد جو چلی ہے اس نے بتا دیا ہے کہ ستہ کے آگر سب کچھ بونا ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ یہی جی جی پی ہے جو لگاتر بی جی پی اخلاف نہ صرف مخرصی بلکہ تمام گمبیر آروپ لگائے تھے خٹا سرکار پر آروپ لگائے تھے کہ ہریانے کے لیے کچھ نہیں کیا آپ نے اور پانچ سال تک بلکل آپ بیٹھے رہے ہیں اور جنتہ پریشان آپ سے ہوتی رہی ہے لیکن اچانک دیکھئے پانچ سال کے بعد ساری کچھ چیزیں بدل جاتی ہیں یعنی چنانب کے بعد سارا کچھ بدل جاتا ہے اب ان کو خٹر کے اندر سب کچھ بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ اب وہ بھی ڈیپٹی سی ایم بننے والے ہیں ہریانے کے تو یہ دیکھئے سیاست بہت مزدار چیز ہے الگ طریقی چیز ہے اور جو ہم سوچتے نہیں وہ اس میں ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے اگر شناب پریشان میں دیکھیں گے تو لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں دونوں دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کریں گے لیکن جس طرح سے سطح کل ہوتا ہے اور جب سطح میں آنے کی جو چاہت ہے جب وہ پوری ہوتی نظر آتی ہے تو ساری چیزیں پیچھے چھوٹ جاتی ہیں اور ہاتھ ملانے کو دونوں دل آگے آ جاتے ہیں بھی بی جے پی اور جو جے جی پی میں دیکھنے کو مل رہا ہے جو لگتار کشما کشتی کی آخر ہریانوہ سرکار کس کی ہوگی آپ نے ذکر کیا کانگریس نے بہتر پردرشن کیا ہے تیس سے اکتے سیتے ان کے حصے میں آئی ہیں اور یہ مانا جا رہا تھا کہ شاید دوشیند کانگریس سے قریب ہو سکتے ہیں اور سمرتن دے سکتے ہیں بلکل نام بھی رکھا تھا کہ مکہ منتری کے لئے آگے آئے ہیں بہت ساری باتیں ہو رہی تھے لیکن این وقت میں انہوں نے بی جے پی کا ساتھ قبول کیا کہ چلیے ہم دونوں ساتھ مل کر چلتے ہیں اور کانگریس کے ساتھ میں چلیں گے دکھتے ہیں بڑھیں گی تو اچھا یہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں کے اندر میں بھی آپ ہیں اور آج میں بھی ہم ساتھی رہیں گے تو یہ چیز ہو سکتی ہے ہاں یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ستہ وہ چیز ہے جو ساری چیزیں بدل کر رکھ دیتی ہے سارے ایتیکس سارے آپ کے ساتھ دانت ہیں ان کو تاک پر رکھ دیتی ہے اور ستہ یہ وہی چیز ہے تمام بار ہم نے اگزامپل دیکھا ہے رام بلاس پازمان جو موڈی کے لئے کیا کچھ نہیں کہتے تھے ایک سمیں کہ میں اگر جو نتیش کمار کو دیکھیں جو بیہر کے سی ایم ہیں وہ موڈی جی کو کیا کہتے تھے ایک سمیں اور ڈین اے تک پر بات پہنچ گئی تھی تمام اپنے سیمپل بھیجوا دیتے یہ ایک الگ طرح کا پروسس ہے یہاں پر ستہ کے لئے کوئی کچھ بھی کرنے کو تیار رہتا ہے اور وہی نظارہ دوشین چوٹالا گروپ میں نظر آرہا ہریانہ میں خیر اس میں ایک چیز میں اور زورنا چاہوں گا بہتر ہے گوپال کانڈا سے دوشین چوٹالا کیونکہ گوپال کانڈا کے نام پر جتنی اپرا تفریج ہلچل میڈیا میں دیکھنے کو ملی وہ میرے خیال سے بہت زیادہ ایک نجلے پائیدان پر جا کر رانجیتی کرنے والی بات ہو جاتی کیونکہ گوپال کانڈا تو اس طرح سے پرموٹ کرنا اس طرح سے رانجیتی کی مکہ دھارم لے کر آنا خود بی جے پی کے لئے بھی اچھی چیز نہیں تھی کیونکہ بی جے پی نے اس کو لے کر خود سوال اٹھائے تھے خود سڑکوں پر اتھ رہے تھے اور حالیہ بات میں جس طرح سے امہ آبھارتی تو نے نکل کر سامنے آئیں اور بولا کہ بھائی بی جے پی آپ یہ کیا کر رہے ہو نیرند موڈی ایسا چمکدار چہرہ آپ کے ساتھ میں ہیں آپ کو کیا ضرورت ایسے نام کی جو لگتار جس کے اوپر اس طرح کے آروپ لگے ہوئے ہیں جو بہت شرم سار کرنے والے ہیں آپ پھر بھی ان کا ساتھ لینے کو تیارو آپ نے خلاف محیم چلائی تھی تو خیر اب آ کر اس طرح پوری طرح سے یہ ہو چکا ہے سمیت پاتر آ جاتا ہے نکل کر نہیں ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ دلی میں میٹنگ میں ہوئی ہے ساتھ میں بیٹھ کر تو خیر یہ الگ باطل بر خوشی کی بات یہ ہے کہ چلیے دشمنی صحیح لیکن اس جو کیچر سے بہتر ہے اس طرح کے دشمنوں کو ساتھ آفس میں آنا کیونکہ اگر وہ ہوتا تو حریرانہ کے لیے کچھ بہتر سبق نہیں ہوتا کیونکہ وہیں پر آپ نے کہا تھا بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ لیکن جب اس طرح کی بات سامنے آتی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ اس پر فس جاتے تو مجھے لگ رہا ہے ہرش کی آنے والے دنوں میں ضرور اپ مکہ منتری کے چہرہ دشمن چوٹالہ ہیں لیکن ہاں کل ملا کر میں پھر یہی کہوں گا کہ ستہ کے لیے کوئی کچھ بھی کرنے کو ہمیشہ تطیار اور تطپر رہتا ہے پہلے تاؤ دیویلال جس طرح سے وہ پردھان منتری بنے اور ان کے پڑھ پوتے دشمن چوٹالہ اسی طریقے سے سامنے آ کر اپ مکہ منتری بن گئے ہیں اتحاس بدلتا ہے اور آپ نے آپ کو دھوراتا ہے تو یہی چیز نظر آتی ہے لیکن ہاں اب جب ایسے سمکرن لگ بھک پورے ہوتے ہو نظر آ رہے ہیں تو یہ لگ بھک تیہ ہو گیا ہے کہ کھٹر سیہم رہیں گے اور دشمن چوٹالہ اب اپ مکہ منتری کے طور پر نظر آئیں گے یہ بھی بھادپا کا ایک سب سے اچھا فیصلہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ جس طریقے سے گوپال کانٹ ہم آپ کیجئے گا جس طریقے سے یہ اٹھ کر آیا اور بھادپا کی چھوی پر کہیں نہ کہیں کیچر اٹھنے لگا کہ جس طریقے سے گوپال کا نام سامنے آ رہا تھا بھادپا کے دامن پر کیچر اٹھ رہا تھا لیکن سب کچھ پوچھتے ہوئے اب دشمنت کا ہاتھ تھام لیا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے اور اپ مکہ منتری کے لئے دشمنت کا نام کہیں نہ کہیں سب جانتے ہیں ایک بہتر نام ہے اور اب دیکھنا ہوگا کہ اس کے نام پر مہر کب لگتی ہے ایسی تمام خبروں کے لئے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں دنیا واد